بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہاں پہ ایک وقت قسمتی کی بات ہے کہ جب ہم امن امان کی صورت کے حال کی بات کرتے ہیں تو پولس اور دوسری فورس سوالیاں نشان بن جاتی ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں مجلی کی لوڈ شیڈنگ کی تو ہمارے جو وابڈہ دوسرے دارے ہیں وہ جو تنقید کا نشانہ بن جاتے ہیں اور جب ہم پاکستان کی ہارڈ جب پولیسی کی بات کرتے ہیں تو حکومت اپوزیشن کے تنقید کا نشانہ اور الزمات کی بوچار شروع جاتی ہے لیکن ہم ان مسائل کا ان معاملات کا پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوانے کا محبت کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی پولسی نہیں ہے نہ ہمارے قرآنوں کے پاس ہے نہ ہمارے سیاثر دانوں کے پاس ہے جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ دعوے اور نعرے تو لے کے آتی ہے لیکن عوام کو پھر وہی بے وقع بنا کے پانچ سال چلی جاتی ہے اور اپنے گرون میں جا کے اور دوسرے ممائل میں جا کے ایشوشن کی زنگی گزارتی ہے لیکن ہم نے آئے پوچھنا یہ ہے کہ ان مسائل کا آخر حل ہے کس کے پاس آج ہمارے ساتھ تشریر رکھتے ہیں عمران رباس لالکہ صاحب جو ترزیہ نگاہ رہے ہیں ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں فاروق یوسر صاحب یہ بھی ترزیہ نگاہ رہے ہیں سیاسی ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں کرنہ لستر صاحب جو دفاعی انیلسٹ ہے ہم نے اپنے سوالوں کا جو کرنہ لستر صاحب سٹارٹ کرتے ہیں جب ہم ہارچہ پولیسی کی بات کرتے ہیں کہ پہلے اس سے بات سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے حکومت سے جو کام تو کٹی نظر آ رہی ہے قلبوشن جیسے جسوس کو سزائے موت بھی دی گئی ہے پھر ہمیں نشانہ سوالیاں نشان کیوں بنی رہتی حکومت بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ نٹک میں آج کی میں بات کروں میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم was the only one جس کو ہم کہہ سکتے کہ وہ صحیح معنوں میں ایک born leader تھے اور حقیقی leader تھے and that was the reason کہ پاکستان ان کے وجہ سے create ہوا to some extent yes قائد ملت کو آپ تھوڑا سا add کر لیں لیکن شاید ان کو اتنی محلت نہ مل سکی اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ almost کوئی 65-68 سال سے جو جس طرح سے پاکستان تو ان کے بعد بھی بدقسمتی جو ہارجہ ہماری وزیرہ بدارتہ ہے ہارجہ لگا تھا وہ بھی وہ بندہ تھا جس نے پاکستان کر توڑنے میں اہم کردارتہ کیا ٹھیک ایسے ہی ساری چیزیں چلتی ہیں نا تو آپ would say کہ ایک تو یہ ہمیں جو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ we don't have جس کو آپ کہیں کہ ایک mature ایک سمجھدار ایک visionary leader کی ہمیشہ سے پاکستان کو قلت رہی ہے اچھا in time frame آپ کہہ کرتے رہے ہیں کہ حالات خراب ہوتے رہے اچھا military governments بھی آتی رہیں civil governments بھی آتی رہی overlapping ہوتی رہی لیکن چاہے وہ civilian rulers تھے چاہے وہ military rulers تھے ہاں they were able to run the country اور اپنے style کے اندر وہ ملک چلاتے رہے لیکن جس طرح ایک ملک کو صحیح معنوں میں چلنا چاہیے اداروں کو independent ہونا چاہیے اداروں کے اندر وہ stand ہونی چاہیے اداروں کے اندر آپ ایسے لوگ basically لے کے جائیں کہ جو کوئی professional ہوں جو کہ merit کے اوپر ہوں یہ کسی نے نہیں کیا and I would say کہ یہ جتنے لوگ جو پاکستان کو rule کیا یا جو اب جو کر رہے ہیں بڑا ordinary vision کے لوگ ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پاکستان کو مشکلات میں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو میں بھی خوش فہمی ہو سکتی ہے مجھے نہیں ہے اور بہت سارے اور بھی پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو ان سے کسی طرح کی کوئی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے اور especially اگر پچھلے نو سالوں کے اندر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے طرز حکمرانی رہا ہے چاہے وہ people's party کا ہے and even if that matter جیسے nonly کا آپ کو نظر آتا ہے really آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ملک کو چلا کیسے رہے اس کی example میں چھوٹی سی دوں گا دیکھئے finances are very very important کہتے ہیں جی کہ جب آپ کے finances بہتر ہوں آپ کی جیب میں کچھ پیسہ ہو تو تھوڑا سا تو آپ کے اندر وہ نخرہ تھوڑا سا style تو آپ کے پاس آتا ہے جب حکومت 2008 کے اندر نہیں بنی تو پاکستان کے اوپر بیرونے کرزوں کا بہج تھا 32 ارب ڈالر کا 2008 سے لے کے 13 تک جب people's party کا دور رہا تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ 32 سرب سے لے کے ان کرزوں کے لے کے چلے گئے 48 billion ڈالر کی اوپر اس کے بعد وہ لوگ آگے جو اپنے آپ کو claim کرتے تھے کہ yes we are the best we understand کہ ملک کی اکانومی کیا ہے ہم business man ہیں اور ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے اور ہوا کیا کہ وہ 48 billion کو اس وقت تو تقریبے لے کے گئے ہیں 75 76 billion کی اوپر اور ان کیس اگر election اگلے سال آپ کراتے ہیں تو انہوں نے مزید کوئی 12 billion ڈالر اور loan جو ہے نا وہ انہوں نے plan کیا ہے کہ وہ loan لینا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی ملک کے اوپر بیرونی کرزوں کا بوجھ اوکے آپ 90 billion کو exceed کر جاتے ہیں 90 billion کو touch کرتے ہیں یہ تو یہ loan ہے جو آپ نے pay کرنا ہے دوسری چیز میں آپ کو کہوں گا this is very important یہ ایسی چیزیں نہیں کہ ہم ان سے صرف نظر کر لیں ہم سارے کے سارے جب کبھی بات ہوتی ہے چاہے میڈیا کی بات کر لیں چاہے opposition کی بات کر لیں حکومت کی بات کر لیں حکومت یا حقابرین کی بات کر لیں وہ کہتے ہیں جی کہ سی پیک بن گیا ہے اب just forget about it سی پیک کے بعد یہاں دودھ اور شہد کی نیاریں بینا شروع ہو جائیں گی سی پیک سے جو پچھتر ارب ڈالر کا جو اور آ رہا ہے وہ بھی تو کرتے ہیں وہ آپ نے ریٹرن نہیں کرنا وہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں سی پیک کے اوپر آپ ان سے loan لے رہے ہیں 47 billion کا تیس سال کے اندر آپ نے ریٹرن کرنا ہے اور 47 کے جگہ آپ نے ان کو 90 ارب ڈالر آپ نے ریٹرن کرنا ہے میں یہ بتاؤں کوئی بھی سمیدار حکومت ہوتی جس کو ویجنری لوگ اس کو چلا رہے ہوتے اور جن کو مذاکرات اچھے کرنے آتے اور ان کو کہتے ہیں جی کہ لک آپ 45 دن کا سمندر سے سفر کر کے جاتے ہیں ہم آپ کو چودہ دنوں کے اندر اپنے ملک سے روٹ دے رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ان سے کرزہ لے کے یہ سارے روڈز اور موٹر ویس بناتے ہم ان کو کہتے ہیں جی کہ بتائیں آپ ہمیں آفر کیا کرتے ہیں لیٹ می ٹیل یو چینیز ور ڈائنگ کی ہاں کسی طریقے سے یہ روڈ بنا دیں لیٹ می ٹیل یو یہ یہ وہ آسپیکٹس ہیں کہ جب آپ ان چیزوں کو سوچتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتے ہیں کہ ہو گیا رہا ہے آپ مجھے بتائیے آپ آفٹال سارے میڈیا کے ساتھ تو ڈیل کرتے ہیں خبروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ایکنومک زونز کہاں بننے جا رہے ہیں آپ کبھی ایسین اقبال سے پوچھ لیجے گا کہ گوادر کا ماسٹر پلان کیا ہے گوادر نے بننا کس طریقے سے ہے وہ چینیز کو اکاموڈیٹ کیسے کرنے جا رہے ہیں جو بل فائنڈ ہم مم no this is the problem بڑے کوتا بھی بڑے جس کو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹے لوگ انفرچنیٹلی اس ملک کو رول کر رہے ہیں اور اتنا نقصان اس ملک کو پہچا رہے ہیں جس کا تصور بنی ہے دیکھیں کوئی شخص اپنی زندگی نا دو سو سال کی نہیں لکھوا کے لے آیا کہ اگر یہی حکومت جو کرزے اٹھا رہی ہے یہ اگلے انشور ہے کہ یہ بادشاہت کریں گے اور اگلے پچاس سال تھا کہ ان کی فیملی کے اندر جو ہی پاکستان چلتا رہے گا اور یہ کرزے ادا کریں گے یہ تو مرخب جائیں گے to be very honest ہم بھی اسی طرح غرق ہو جائیں گے بٹا اسے کہ ہمارے بچے ہماری آل اولاد ہم کرزے دیتے رہیں گے یہ پوچھتے ہیں جیف پارو کی اس طرح ہم جب بات کرتے ہیں ہم ہرچا پالیسی کی بات کرتے ہیں ہمارے کرزوں کی بات کرتے ہیں جاسوس پکڑنے کی بات ہوتی ہے تو پھر حکومت یہی کہتی ہے کہ ہم نے زہشت گردی کے لیے ہاتمہ کیا ہم نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کرایا ہم نے اس کے لیے اتنا بجٹ کیا یہ کیا وہ کیا ہم پوری جو سیول کی عادت اسکری کی عادت ایک پیج پہ ہیں یہ کون سے ایک پیج میں ہے جاسوس کو پکڑا گیا اس کو سزائے موتوں دینی تھی پہلی بات تو آپ نے ہم نے سب نے دیکھا کہ پچھلے دو تین چار ماہ کی جو دیولپمنٹس ہیں پولیٹیکل دیولپمنٹس میں آپ دیکھئے سب سے بڑی جو ہے چار کرپشن کے بادشاہ آرام سے چھوڑ دیئے گئے اور چھوڑنے کے لیے ان کو فسیلیٹیٹ کیا گیا عدالتوں کے ذریعے یعنی ہمارے جوڈیشل سسٹم میں جتنی خامیہ ہیں ان کا سہارا لے کے وہ باہر ہیں وہ تو اللہ بھلا کرے فوج کا یہ نکل گیا تھا یہ ظاہر بلوج بھی نکل جاتا انہی جوڈیشل جو ہماری خامیہ ہیں جو سکم ہیں ہمارے قانون میں ان کا سہارا لے کے یہ بھی نکل گیا ہوتا اگر آرمی بھی نہیں کرتے اپنی جوڈیشلی پہ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اخلاع رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات پیدا ہوتی ہیں جوڈیشلی کے اوپر ہم بلیم نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں فوجی عدالتیں بنیں ان کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں خامیہ ہیں ان کو دور کرنے کی یہ دو سو سال پرانا سسٹم میں نئی بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں ان کے اوپر قانون سازی کی ضرورت ہے اور جو سکم ہے بات چاہتا ہوں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم نے نہیں کیے دہشت گرد فائدہ اٹھاتے تھے اور نکل جاتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ جی ہم فوجی عدالتیں بنا رہے ہیں اور اس دوران ہم اپنے جوڈیشل سسٹم کو بہتر بنائیں گے لیکن انہوں نے وہ نہیں بنایا عدالتوں کی ضرورت پیش آئی اور عمر چوہی صاحب یہ کبھی ان خامیوں کو دور نہیں کریں گے ان خامیوں کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کلان کو جب یہ کرپشن کریں گے تو پھر وہی قانون ان کو پکڑے گا اور سزائیں دے گا یہ کبھی نہیں چاہیں گے اس لیے انہوں نے اس کو دور نہیں کیا اچھا اس کا پھر فائدہ سامنے آیا وہ خامیہ تھیں تو چار لوگ نکل گئے اور پانچوہ نکلنے جا رہا تھا جب آرمین انٹروین کیا کیونکہ کراچی میں جا کے پوچھیں ازیر بلوچ دہشت گردی کی علامت ہے ازیر بلوچ در کی علامت ہے پھر وہ خود کنفیشنز کر رہا ہے کہ میں را کے ساتھ اور ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ہوں ایران ہمارا دوست ہے لیکن پچھلے ایک دہائی میں ایران کی اور بھارت کی قربت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے بد قسمتی یہ ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے اپوسٹ بلاک یعنی سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں حالانکہ ہم بارہا یہ ان کو باور کرانے کی کوشش کر چکے ہیں کہ ہم اپنے تمام ہنسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ایران مسلم دنیا کا حصہ ہے ہم ان کے بھی ساتھ ہیں اور جس اتحاد کی وہ بات کر رہے ہیں وہ اتحاد ایران کے خلاف نہیں ہے وہ مسلم کنٹریز کا مسلم ممالک کا جو ہے وہ اتحاد ہے اچھا جب وہ یہ دیکھتا ہے تو پھر اس کی قربتیں بڑھتی ہیں بھارت کے ساتھ بھارت کی راہ ان کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے ان کے ذریعے ڈائریکٹ ایکشن کرنے کی وجہ ہے ان سے وہ سہولکار کا جو ہے رول پلے کر رہے ہیں اور ازہر بلوچ جیسے لوگ ان کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو اب تین ہیں ایک تو قبضہ مافیا جس میں اس نے خود کنفیشن کیا ہے کہ میں زرداری صاحب کی ملوں کے لیے جب جگہ کو پوزیشن لینا تھا تو میں نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا ذلفقار مرزا کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھائی ہے وہ ہمارے ساتھ تھا قائم علی شاہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں حالانکہ ٹی وی کے اوپر میڈیا انٹرنیٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اوپر سے جڑے ہوئے ہیں یہ فوج کسی ایک پارٹی کے خلاف نہیں ہے فوج کیا ہے وہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں اور کنل صاحب نے جو فرمایا وہ بہت اچھی باتیں کی لیکن ایک بات میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں ذاتی رائے ہے یہ میری کہ آپ اس ملک میں فوجی عدوار دیکھ لیں تین فوجی عدوار تھے دس دس سال کے اور تیس پینتی سال کی سیاسی حکومتیں تھیں ہماری تیس پینتی سال کی جمہوری سیاسی حکومتیں کشمکش کا شکار رہیں کوئی ویجنری لیڈر نہیں آیا سوائے بزلفکار علی بھٹو صاحب کے اور اس کو بھی انہوں نے اتنا بڑا نقصان اس ملک کو پہنچا دیا ان کے ویجن کو کیا کریں اچھا آپ دوسری طرف آتے ہیں تین فوجی حکومتیں ہیں جنرل ایوب جنرل زیا اور جنرل پرویز مشرف ان تینوں کے بچوں کی جائدادیں کہاں ہیں ان بچوں کے نام کیا ہیں اور ان کی کرپشن کہاں ہے نو بڈی نوز جنرل مشرف کے بچوں کے نام ابھی بھی میں سوچ رہا تھا کیا ہے میرے ذہن سے بلال ہے شاید یہ شاید اور ان کے بچوں کی کرپشن کی کہانیاں اور ان کی جائدادوں کے امبار دیکھ لیں میں یہ سمجھتا ہوں ایک آخری فکرہ کہ پرویز مشرف صاحب اس ملک میں آخری ویجنری لیڈر تھے جو جا چکے اور اس کے بعد عوام کو کس سے توقعات ہیں وہ شاید ایک میری اپینین ہو سکتی ہے لیکن پرویز مشرف صاحب نے جس طرح اس ملک کو اور اب تو پوری عوام یہ سون رہی ہے یہ سمجھتی ہے کہ یار پرویز مشرف کا دور اچھا تھا ہی ویجنری اور اس نے بہت سارے فارمز پر بیٹھ کے پاکستان کو بڑا ایفیکٹیولی ڈیفنڈ کی ہے جی امران عباس لالکہ صاحب جو باہر ہمیں دیکھتی ہے فاروق صاحب کی بھی کرنا صاحب کی ان باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ہماری حکومتیں نہ ہل ہو چکی ہیں ان کے پاس نہ ہارڈ جا پولیسی ہے نہ ان کے پاس کوئی ایسا اوبیڈنٹ بندہ ہے جس کو یہ سودوں پر لگا سکے وہاں میں مشیل لگایا ہے وہ بھی نبی سال کا یہ صورت حلقہ آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہی بندہ انڈیا میں پکڑا جاتا کوئی پاکستان کا آئی ایس آئی کا بندہ اور وہ بھی حاضر سروس کسی بھی آرم فورس سے اس کا تعلق ہوتا تو اب تک پوری دنیا میں اس کے نام کو لے کے وہ اتنا شور شرابہ ڈال چکے ہوتے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پر پابنیہ تک لگ چکی ہوتی پاکستان کی گورنمنٹ کی نائل یہ ہے کہ انہوں نے آج تک اس کا کسی انٹرنیشنل فورم پر ذکر ہی نہیں کیا اور یہ حکومت کی نائل لی ہے اس میں آپ اداروں کو آرمی کو کسوروار ٹھرارا نہیں سکتے کیونکہ جب آپ کی سیویلین گورنمنٹ موجود ہے اور وہی اس کیس کو انٹرنیشنل فورم پہ پیش نہیں کرنا چاہی پھر آپ کے جو مشیر ہیں خارجہ کے سرطاج عزیز صاحب انہوں نے ایک پولیسی بھیان دیا کہ جی ہمیں ابھی تک اس کے خلاف کوئی کنکریٹ ثبوت ہی نہیں ملے یہ اس طرح کی بھی باتیں ہوئیں نہیں تو اب جو لالکہ صاحب یہ بھی تو کریڈیٹ کی حکومت لینا چاہیے کہ اس کو سزائے موت بھی ہم دلوارے ہیں آپ تھوڑی دلوارے ہیں اس کو چوش صاحب وہ بھی آرمی کو کریڈٹ جاتا ہے ملٹری کورٹ سے اس کو سزا ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی اگر دو دن پہلے اگر آپ سینٹ کے اجلاس کی کاروائی دیکھیں تو وہاں پہ آپ کے وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جی کلبوشن کو سزائے موت تو دے دی گئی ہے لیکن اس کے پاس ابھی دو تین اپیلیں کرنے کا حق ہے وہ آپ کے ملک کے وزیر دفاع ہے یا وہ انڈیا کے وزیر دفاع ہے پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ابھی حکومت اس کو فانسی دینے کے اوپر بھی غور نہیں کر رہی تو یہاں سے بھی آپ کو ان کی جو ہے چیزیں وہ نظر آتی ہیں پھر ابھی آج کی صبح کا بیان ہے وزیراعظم نواز شریف صاحب کا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اپنے ہمسائیہ ممالک کے ساتھ اچھے اور پرامن تعلقات جو ہے وہ رکھنا چاہ رہے ہیں پرامن تعلقات ہونے چاہیے اپنے شرائط پہ یہ ہی تمہیں آپ کو بتانا چاہنا ہو نا کہ آپ خود دیکھ لیں آپ خود اندازہ کر لیں کہ ان کے حالات کیا ہیں اس وقت خارجہ پولیسی سیرے سے ہے ہی نہیں ہے آپ کا کوئی فول ٹائم وزیر خارجہ نہیں ہے آرمی اس کو اوورلوک کر رہی ہے یہ سب کے سامنے ہے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے آپ انٹرنل ایشیوز کے اندر ہی اتنا کوئی یہ حکومت جو ہے وہ فسی پڑی ہے کہ ان کو کوئی اور ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ اور کام بھی کرنے یہ جب حکومت آئی تھی دو ہزار تیرہ کے وعدے آپ نے سنے ہوں گے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آہ کرنل صاحب نے باتیں کی کچھ آہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو برامدات ہیں ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی وہ بینظیر اور سوری پیپلز پارٹی کا دور زرداری کے اندر پاکستان کا گندہ ترین دور مانتے ہیں سارے تیزیہ دکار اخبارات ہر بندہ ان کو جو ہے وہ یہی کہتا ہے دوزار آٹھ سے دوزار گیارہ تک تیس فیصد اضافہ ہوا ہماری برامدات کی اندر ایکسپورٹس میں اور دوزار تیرہ سے دوزار سولہ کے تین سالوں میں پندرہ فیصد کمی ہوئی اس میں کمی ہوئی پچیس فیصد جبکہ دوزار تیرہ سے سولہ میں سترہ فیصد اضافہ ہوا ہم تھوڑی سی ایکسپورٹ ایمپورٹ پر ہم نے یہ ایسا ایشو ہے اس پر تو گھنٹوں بھی تقییر کی جائے کیونکہ یہ پاکستان کی معیشہ سے اس کا ڈریکٹ تعلق ہے لیکن ایک سوال جو پوچھنا ہے کرنیل اصر صاحب سے کرنیل اصر صاحب آپ نے بریکر ٹائم ہو رہا اس کے بارے میں اس چیز کا میں جواب دینا ہے کہ ہماری اگر ہرجہ پالیسی نہیں ہے اگر ہم دشمنوں کو آنکھیں دکھانے کے نہیں دکھا سکتے ہم ان کے آنکھیں لیٹ جاتے ہیں ہم ان کی ہر بار ماننے کو تیار ہے ہمارے اندرونی بیرونی معاملات ایسی ہیں کہ ہم ابھی نہیں کوئی معاملات ان کے ساتھ تیہ کر سکتے ہیں تو ہم ان کو کیوں ایسا پیغام دیتے ہیں کیوں نہیں ہم دوسرے فانس پہ جا کے پاکستان کا امیج بہتر بلانے کی کوشش کرتے ہیں کیوں نہیں اگر ہمارے اگر ہم مشیر خارجہ بھی ہے اگر وہ نہیں اس قابل تو اگر ہمارے دوسرے ہیں کوئی ایک بندہ تو نہیں رہ گیا اس کے نیچے بھی سٹاپ ہے نا اس کے اوپر بھی سٹاپ ہے وہ کیوں نہیں جا کے ایسی معاملات جو ہیں تیہ کرتا یا اندرونی بیرونی معاملات کب نے جواب دینا ہے آفٹر شورٹ ویڈ ویلکم بیک جی کرنا لسل صاحب سوال آپ نے بڑا اچھا کیا پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خارجہ پولیسی کا پوچھا ٹھیک ہے نا لالکہ صاحب نے بھی بڑا بہتر اس کو کور کیا دیزنو خارجہ پولیسی آپ کے ملکی میں پہلے بتا دوں ہوں آپ سے اگر آپ کے خارجہ پولیسی اچھی ہوتی تو آج کشمیر کی سچویشن میں کرنا صاحب یہاں پہ ماظر کے ساتھ ایک بات اب ایڈ کر رہے ہیں جی کہ ہارجہ پولیسی ٹھیک ہے ہمارے مشیر ہارجہ نے دینی ہے وزیر ہارجہ نے وزیر ہارجہ تو کہہ نہیں تو مشیر صاحب ہیں چلو ان کو مان لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پولیسی بنانے کے لئے جو میکرز ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اوپر بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے بنا کر دی انہوں نے تو بیان کرنی ہے تو یہ کیا وجہ ہے پھر آپ کے اس کے وجہ یہ آتی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب کسی بھی ملک کے آپ خارجہ پولیسی کو متعین کرتے ہیں تو اس کے اندر تمام جو کنسن ادارے ہیں اس کے اندر وہ ان کی رائے کو لیا جاتا ہے definitely آرمی کو پوچھا جاتا ہے نیوی ائر فورس کو آئیس آئی کو اس کے بعد دفتر خارجہ کو فنانس والوں کو because then ایک comprehensive policy آپ یہ بناتے ہیں کہ this is how Pakistan's foreign policy is going to be میں یہ کہوں کہ ان سے تو صحیح معنوں میں اپنا ایک بلک تک نہیں چلا پا رہے چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اندر یہ الجو ہیں تو you expect کہ اس طریقے سے یہ کسی خارجہ policy کو conceive کر کے یہ بنا سکیں گے and let me tell you جب سے برحان مظفروانے کی شہادت ہوئی جولائی پچھلے سال کے اندر اور جس طریقے سے کشمیریوں نے آپ اٹھے کہ ہندوستان سے ایک لیاس علادگی کا اعلان کر دیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت نے اور even جو ہمارا ازاد کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو انتہائی مایوس کیا ہے ہم بہت بہتر طریقے سے ایک narrative جو ہے اس کو ہم frame کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلا سکتے تھے آپ یہ دیکھیں ہم ربوں روپے اپنے foreign offices کے اوپر foreign missions کے اوپر کرچ کر رہے ہیں they are for what purpose after all آپ نے ان کو کوئی guidance تو دینی ہے but problem یہ ہے when you are having two old guys sitting over here in your foreign office اور ان دو لوگوں کے اندر جب آپ نے foreign office کو distribute کر دیا ہے تو please don't expect کہ they are going to deliver بات یہ ہے ان کو ذمہ داری تو دی گئی ہے ان کے پاس آپ اٹھ سے کہ authority کوئی نہیں ہے authority responsibility کے ساتھ یہ آپ چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک proper foreign minister ہو اس کے اپنی ایک team ہوتی ہے اپنا وہ بیانیاں جو ہے وہ بیان کر کے پھر آگے لے کے چلتا ہے اور خارجہ policy کو لے کے چلتا ہے میں تو یہ کہوں کہ آپ کے جو پرامنسٹر ہیں ہی میں یہ کہوں کہ وہ ہر وقت کبھی decision لے تھے go me go کی حالت کے اندر رہتے ہیں میں سچی بات بتاؤں ہمارے جتنے بھی noon league کے بھائی ہیں نا all the time they claim and say کہ جی look we were the one نواز شریف is the one کہ جنہوں نے at me دھماکے کیے تھے will you trust me کہ جب ان سے کہا گا جی کہ آپ signature کریں he left islamabad he came to model town یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں تاریخ کتنے دور نہیں ہے اٹھارہ انیس سال پہلے کی میں آپ سے بات بتا رہا ہوں and he was جس کو کہتے ہیں he was forced to signature کر کے اور پھر انہوں نے at me دھماکے کرائے تھے آپ کس دنیا کے اندر رہتے ہیں جو شخص ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جھوٹ اور سچ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کیا جاتا ہے فاروق یوسر صاحب ہم اگر کربوشن جادب کو جسوس ہے لاندی مردود کو ہم اس پھانسی کی سزا دے رہے ہیں وہاں پہ وہ ہمارے کشمیریوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں کرفیو لگایا گیا ہے ان کے آنکھوں میں گولیاں ماری گئے ہیں تو ہم وہاں پہ بھی خاموش تماشائی بنے رہے ہیں ہمارے چیئرمن لگائے گئے ہیں اس کے کشمیر کمیٹی کے وہ بھی خاموش رہتے ہیں کیوں ہم خاموش تماشائی بن کے اپنی آنکھوں سے یہ ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں عمر چوج صاحب یہ ساری نا مفادات کی جنگ ہے بدقسمتی دیکھئے کہ ہمارے ملک کی سیاسی قیادت کیسے ہم ان پہ اتبار کریں اور کیوں اتبار کریں اہم کیوم کہتی ہے الطاف حسین تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھارت آؤ اور ہمیں ہیلپ آؤٹ کرو وہ ڈیریکٹ اس کو کال کرتے ہیں ہمارے ملک کا ایک لیڈر پیپلز پارٹی کے تعلقات باہر کی طاقتوں کے ساتھ ڈھکے چھپے نہیں ہیں آج عزیر بلوچ نے اس کو کنفیس کیا ہے یہ بہت پرانے ہیں نواز شریف صاحب کی ملوں میں بھارت سے ایجنٹ آتے ہیں بغیر ویزوں کے ان کو انٹر کیا جاتا ہے ان کو واپس بھیجا جاتا ہے بھارت ہمارے خلاف اتنا واویلہ کرتا ہے اور ان کی وزیر خارجہ کہتی ہے بقاعدہ دھمکیاں دی انہیں وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم ان سے تعلقات اچھے چاہتے ہیں ہمارے ایک ریٹائیڈ کرنل صاحب جو ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا ہے اس پہ حکومت خاموش ہے اور ان کا جو سپائی ہمارے ملک سے کام کرتے ہوئے پکڑا گیا وہ اس پہ اتنا واویلہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے ٹولا جو اوپر اکٹھا ہوا ہوا ہے یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور ان کے پھر آگے سہولتکار باہر بیٹھے ہیں یہ ان کے سہولتکار ہیں وہ ان کے ہیں یعنی ان کے سہولتکار بھارت میں قطر میں سعودی اریبیا میں بیٹھے ہیں اور یہ ان کے سہولتکار ہے پاکستان میں یہ سارے ملک کے ایک ٹولا اس ملک کے وسائل کو لوٹ رہا ہے کھا رہا ہے اور عوام جس اور ہم سب ہم سب ملکے لوڈ شیڈنگ کے عذاب کا سامنا کر رہے ہیں ہم کرپشن جو پیسہ کھا گئے گئے ہیں واپس ہم کر رہے ہیں جن وسائل پہ ہمارا اور آپ کے بچوں کا حق تھا وہ وسائل کے اوپر ان کے بچے گاڑیاں سالہ دن اور پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں ہمارے بچے کو سکول میسر نہیں ہے اچھا جہاں ہم آپ سورتی حال بات کرتے ہیں ہم انوان کی سورتی حال کی بات کرتے ہیں صبح پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صبح ہے بادی کے لیے حاصل بھی تو وہاں پہ ہمارا جو آئی جی صاحب ہیں وہ بھی قائم مقام لگایا گیا ہے تو اس سورتی حال کو کیا دیکھتے ہیں کیا ہماری فورسز ناقام ہو چکی ہیں ابھی بھی ان کے پاس کوئی اہل بندہ نہیں ہے جس کو قائم مقام کیا جائے آئی جی منتظر کیا جائے ہم نے کہا بزم ناز چاہیے غیر سے تہی جو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ سرگودہ شہر اور یہاں مفیصلہ بہتے ہیں لہور اور کہیں بھی کرائنگ کی ریشیو بڑھتی جا رہی ہے مجرموں کو کوئی خوف نہیں رہ گیا نہ پولس کا نہ دوسری فورسز کا نہ ہماری ڈالفین کا یہ ساری صورتیں کسوں لے کے جا رہے ہیں یا عوام میں جو پیداوار بڑھ گئی ہے جرائم کرنے کی یا مجرموں میں یہ طاقت بڑھ گئی ہے نہ مجرموں میں طاقت بڑھی ہے یہ صرف اور صرف سٹیٹ کا مسئلہ ہے کہ جو حکومت ہے اس نے اپنی رٹ قائم نہیں کی جب آپ ساری بھرتیاں سیاسی کریں گے آپ ڈی پی او مقامی ایم پی ایم 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 کی مرضی سے لگایا کریں گے اور ایس ایچ او جو ہے وہ آگے ان کے جو کانسلر نازمین یا چیئر مین وغیرہ ہیں ان کے مرضی سے اپائنٹ کیے جائیں گے تو صورتحال تو ایسی رہ گی آپ کا صور کا سکینڈل دیکھ لیں وہاں پہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور تشدد پر مبنی ویڈیوز بنتی ہیں نون لیگ کیمپی ان وال نکلتا ہے دو مہینے بعد جی ایٹ کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ جی وہ خاندانی جھگڑے کی وجہ سے یہ کام ہوا ابھی دو دن پہلے کی بات ہے آپ نے سرگودہ کا ذکر کیا وہاں پہ بھی اسی طرح ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا سکینڈل جو ہے وہ اٹھا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں حکومت کی طرف سے ابھی تک دو تین دن ہوئے کوئی لاغ اللہ کوئی شور شہابہ نہیں یہاں پہ ہمارے حادمِ آلہ صاحب کہاں پہ ہیں ان کے کانوں پہ نہیں باہت پہنچی وہ نوٹس لیں گے ضرور لیکن جس کا بنے گا کچھ نہیں کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے جتنے بھی نوٹس لیے جس مسئلے کے بھی سمیہ چودری نامی ایک خاتون تھی ورکر تھی نون لیگی ان کا چمبہ ہو اس میں ایک ایم این اے کے کمرے میں مرڈر ہو جاتا ہے اس کو بھی تک انصاف نہیں ملا اور اس کوئی رپورٹ میں اس کو کوکین زدہ نشہی قرار زدہ دیا گیا اور اس کو کہا گیا وہ اس کو وہ خودکشی قرار دیا ہی ہیں جو بھی ہے لیکن اس کے بھی قاتلوں تک پہنچنے کی کسی نے نہیں کی آپ نے امنوں مان کی بات کی لاہور میں پچیس ہزار کے قریب پولس کی نفری ہے یہاں پہ بس ہزار کے قریب جو ہے وہ تھانوں میں ہیں اور پندرہ ہزار جو ہے وہ وی 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 آئی پی پروٹوکول کی اوپر ہے جس میں ہمارے تمام اکابرین بھی شامل ہیں بہت سارے مسائل ہیں تھانوں کی آپ حالت دیکھ لیں جس طرح بھائی صاحب نے فرمایا کہ وہ وردی تبدیل کر دی وردی تبدیل کرنے سے زیادہ ضروری تھا ان کے اندر ان کو پولٹیکل ویل سے جو ہے وہ ازاد کیا جاتا آئی جی کو اختیارات دیے جاتے ہیں آپ کے پی کا موازنہ کر لیں آپ کو چیزیں واضح نظر آ جائیں گی کیا ہو رہا ہے آپ سندھ کو موازنہ کر لیں پنجاب کے ساتھ کہ وہاں پہ بھی ایک اپرائیٹ قسم کا بندہ آئی جی ہے اور وہاں پہ بھی صوبائی حکومت اس کو اتارنے کے در پہ ہے وہ تو بھلاو سندھ ہائی کورٹ کا کہ جو ابھی تک انہوں نے سٹے آرڈر پہ اس کو وہاں پہ رکھا ہوئے تو جب تک سیاسی دباؤں سے ازاد نہیں کریں گے آپ اپنے اداروں کے تو آپ کے لا ان آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ کبھی بھی صدرنے والی نہیں ہیں بندے کو پتا ہے کہ جی میں نے یہ جرم کرنا ہے اور کسی بھی ایم پی اے ایم این اے کانسلر ناظم حکومتی اکابرین میں سے کسی کی سوالش کروا کہ میں نے چھوٹ جانا ہے تو کون بندہ ہے جو کہ آپ کو پکڑے گا اور کون بندہ ہے جو رک جائے گا جرم کرنے سے یہ سب جھوٹے لوگ ہیں جھوٹے وعدہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ یہ جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے صادق امین تو کسی صورت میں ہے ہی کوئی نہیں آپ دیکھیں جب یہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہوکے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک چیز کا ثبوت موجود ہے ہر چیز موجود ہے اور ہاں میں اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے حاضر کرتا ہوں اس کے بعد اور وہ تو بسیکلی سیاسی بیان تھا ایکول سیچویشن تو یہ ہے صرف اسی بیس کے اوپر میں سمجھتا ہوں اور اس کے علاوہ پھر کہا جاتا ہے کہ کاروبار پرچیوں پر ہوا کرتا تھا اور اس کی کوئی چیز موجودی نہیں پرچیوں کے بعد اگر وہ کرتے ہیں ٹھیک بھی ہے کہ ہمارا یہ مصری شاہ بزانی باغ میں اب پرچیوں کے کام تو شروع ہو گیا پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے جو حکومت اس کی پرورٹی کیا ہے ان کی پرورٹیز ہیں روڈز بریجز اس کے بعد میٹرز بنانا اورنج ٹرین بنانا ٹھیک ہے وہ میگا پروجیکٹس کو بنانا اب اٹھ سے کہ ایک عام آدمی کے اگر دیکھا جائے تو اس کی کیا رکوارمنٹ ہے اس کو اسکول چاہیے بچوں کے لیے ہسپٹل چاہیے اپنے لیے بچوں کے لیے والدین کے لیے ان کا علاج ہو سکے اس کو سیکیورٹی چاہیے اس کو ملازمت چاہیے وہ جب کھیت کے اندر جاتا ہے گندم چاول جو کچھ پیداوار کرتا ہے اس کو پرافر قیمت چاہیے آپ تصور نہیں کر سکتے اس وقت ان کے گداموں کے اندر پچیس لاک ٹن گندم کا زخیرہ موجود ہے پنجاب کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم چالیس لاک ٹن گندم خریدیں گے اور گندم تک میں کوئی سی لاک ٹن ہو جائے گی تو آپ بتاہیے چالیس لاک ٹن جو ایکسٹرا ہے وہ کدھر جائے گی آپ وہ سمپلی سیکھ ان پچھلے چار سالوں کے اندر جس قدر کاشتکاروں کا نقصان ہوا ہے جس طرح کی پی سیو زندگی کاشتکار گزار ہیں آئی ڈونٹ سیکھیں کہ نہیں باقی لوگ کو اچھی زندگی گزار ہیں لوڈ شیڈنگ کی آپ نے بات کی جب میں نے آپ سکھا کہ جب الیکشن ہو رہے تھے دوہزار تیرہ کے انہوں نے بہت بڑے ٹال کلیمز کیے ہم چھ مہینے کے لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ایک سال کی دو سال کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میڈیا نے ہمارے عوام کو انلائٹن کرنے کے اندر بہت بڑا رول پلے کی ہے یہ وہ لوگ ہیں ہم ان میں سے ہیں بڑی شارٹ میوری ہے ہماری ہم مہینے کے پاس سارا کچھ بھول جاتے ہیں ہم نارمل زندگی کے اندر چلے جاتے ہیں بٹا ایسے کہ ہیٹس آف ٹو دی میڈیا کہ وہ کسی نہیں کسی صورت کے اندر وہ ان کے جھوٹے وعدے ان کے جھوٹے چہرے اپنے عوام کو اپنے سکرینوں کے اوپر دکھاتا رہتے ہیں کہ لک دیز آر دے بیپل یہ جھوٹے وعدے کر کے اقتدار کے اوپر آکے بیٹھے تھے اور بجلی کا تو میں یہ کہوں گا کہ سب جو تعلق ہے نا آپ کی اپنی اس وقتی جو جنریٹنگ کپیسٹی ہے وہ it is more than 21,000 میگا وارٹ آپ کی پیک رکابمنٹ is 18,000 میگا وارٹ یہ پروڈوس کر رہے ہیں 12,000 آئیسے کہ this is totally جس کو آپ corruption کہہ لیجئے mismanagement کہہ لیں definitely بجلی چوری بھی ہوتی ہے اگر بجلی چوری ہوتی ہے تو روکنا کس نے میں نے آپ نے تو نہیں روکنا نا انہوں نے روکنا اگلی چیز میں آپ سے بتاؤں ہم بات پر روک کرتے ہیں سی پیک کی اور آج بھی صبح کوئی بات تھی تو وزیراعظم نے کہا جیسے سی پیک کے آنے سے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر بڑے مصبت اثرات آئیں گے وہ کس طرح کی آئیں گے 13,000,000 تو آپ نے روڈز کے اوپر لون لے لیا جو آپ بنایں گے 36,000,000 آپ خرچ کر رہے ہیں پاور پروجیکٹس کے اوپر کے امیجٹ آپ نے خرچ کر رہے ہیں عمر it is very very serious یہ کونسے پروجیکٹ ہیں وہ بنا رہے ہیں آپ گیس کی اوپر بنا رہے ہیں اور mostly آپ بنا رہے ہیں کوئیلے کی اوپر let me tell you 2025 تک پوری دنیا کے اندر کوئیلے کے جو پاور پروجیکٹس ان کو ختم کرنے جا رہے ہیں and I say this is really shame for us کہ ہم ان کو شروع کرنے جا رہے ہیں پھر آپ صرف یہ دیکھیں کہ جب اچھا وہ جتنے بھی پروجیکٹس بن رہے ہیں ایک اور چیز بھی میں آپ کے نوٹس میں لے کر رہا ہوں وہاں پہ کوئی ایسا نہیں کہ پاکستانی لیورج اس کی خپت ہے پاکستانی انجینرز کی خپت ہے وہ سارے کے سارے ہمارے چینی فرنڈز آ کے بنا رہے ہیں اچھا میں ایک چیز اور بھی آپ سے کہنا چاہوں گا جب آپ کی جنریٹنگ کی پیسٹی اتنی ہے آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ ہائیڈل کی طرف کیوں نہیں شفٹ کرتے اسی پیسوں کو جو 35 بلین ڈالرز کا آپ نے یہ کرزہ اٹھایا آپ اس کو دس سالوں کے اوپر آپ ایکسپینڈ کر دیتے اور آپ نے تین چار جب ہائیڈل پروجیکٹس بناتے بارہ ہزار میگا بٹ اگر آپ اس سے لیے ایک صرف بوجھ دیں ایک صرف بہتر فاروق یوستر صاحب جو بات کر رہے ہیں کنانسر صاحب وہ نے تصیل سے بات بتائی ہے لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہ کی جائیں کول پاور پروجیکٹ نہ لگائے جائیں 35 ڈالر نہ ہرچ کیا جائے تو کمیشنز کہاں سے بنے گی حکومان جو بیٹھے ہیں جو کروڑوں لگا کے عربوں لگا کے آکے سیٹوں میں بیٹھے ہیں وہ پھر گروں کو نہ چلے جائیں واپس جی عمر صاحب بلکل درست کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں دیکھیں ملک چلتے ہیں پالیسیز کے اوپر تینگ ٹینکس بھیگتے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں وہ پالیسی بناتے ہیں مثلا خارجہ پالیسی بنتی ہے ہیلت پالیسی بنتی ہے ایجوکیشن پالیسی بنتی ہے یہ جو لوگ حکومت کے ساتھ ہوتا ہے ان کا حکومت کا ایک تینگ ٹینک ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے اس پر بات کرتا ہے کبھی نہ بیٹھتی اس پر بات کرتی ہے اسمبلی بیٹھتی ہے اس پر بات کرتی ہے تو یہ پالیسیز بنتی ہیں ہماری بدکسنتی یہ ہے کہ پچھلے پرویز مشرف کے بات کے دور سے آن ورڈ صرف ایک پالیسی بن رہی ہے اور وہ ہے سیاسی پالیسی کہ اگلا الیکشن کیسے جیتنے ہیں ابھی پہلے نون لیگ یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے تیرہ میں الیکشن کیسے جیتنے ہیں اب پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے کہ اٹھارہ کا الیکشن کیسے جیتنے ہیں پھر نون لیگ الیکشن جیتے گی تو آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز پالیسی سے نہیں آئی وہ الیکشن پالیسی سے آئی ہے روڈ الیکشن پالیسی ہوتی ہے جو میٹرو بسیز ہوتی ہیں یہ الیکشن پالیسی ہوتی ہے یہ جو ٹیکسی آتی ہیں جن کے اوپر ہر ایک کے اوپر خادمیالہ کا نام ہوگا یہ الیکشن پالیسی ہے یہ جو لیپ ٹاپس آتے ہیں جن کے اوپر لوگوں بنے ہوتے ہیں یہ الیکشن پالیسیز ہوتی ہیں یہ سٹنٹس ہوتے ہیں ہم ہم کہتے ہیں خادمیالہ سے یا حکومت سے پاکستانی عوام نے آپ کو پیسہ دیا اس سے آپ نے اس سارے پیسے میں سے تھوڑے سے نکال کے ایک لہور بنا کے دیو تو باقی ملک کدر جائے گا لہور میں بھی ایک خاص علاقہ باغبان پرا کے لوگ کدر جائیں گے وسن پرا کے لوگ کدر جائیں گے دب بن پرا کے لوگ کدر جائیں گے گجر پرا کے لوگ کدر جائیں گے وہ ساتھی نہر بہاں چلے جائیں وہ وہیں جاتے ہیں وہ وہ ہی جاتے ہیں یہ ہماری بدکستی ہے ہمارے ہاں کوئی پولیسی نہیں ہے جب تک یہ اور کتنے سگنیفیکنٹ فگرز کا لالکہ صاحب نے ذکر کیا اور کنل صاحب نے یہ ہمارے لئے یہ سوچنے کا مقام ہے اور اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ جس حکومت کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ایکسپارٹس ہیں ان کے پاس پیچھے تجربہ موجود ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ہم اس ملک کو اچھا چلائیں گے ان کے دور میں بریکر ٹائم ہو رہا ہے امران عباس لالکہ صاحب آپ نے اس چیز کا جواب دینا ہے بریک کے بعد کہ یہاں پہ سوئی گیس کے لئے انہوں نے کنیکشن پانچ سال بعد کہہ دیئے کہ ہم دوبارہ دیں گے ہم اگر پورے پاکستان کے جتنے صوبے ہیں ہم کو سارے پاکستان گھنڈر آتے ہیں سارے صوبوں کو جگجہ کرنا چاہیے یہ کہ نہیں حالی صوبے پنجاب کو نوازہ جائے سندھ کو سائیڈ پر رکھا جائے کے پی کے ساتھ دشنی کی جائے بلوچستان یہ تو حادی ہے تو اس کے ساتھ بھی تھوڑا بہت اس کا سلوک کیا رہے یہ صورتی آج سے نکال کر یہ بتانا چاہیے عوام کو بھی حکمرانوں کو بھی کہ کیا پولیسی بنانی چاہیے گیس کا ہو یا بجلی کا ہو اس چیز کا جواب دیں گے آفٹر شارٹ بریز ویلکم بیک جی امران عباس لالکہ صاحب کو بتائیں کہ گیس کنیکشن کا بھی ایشو کھڑا کر دی ہے اس کا کوئی حل بتائیں اس کا حل تو حکمرانوں کے پاس ہی ہے اور آج کی اخبار میں میں نے صبح پڑھا ہے کہ جی وہ کوئی ستر پچھتر کے قریب نیشنل اسمبلی کے علکیاں پنجاب میں جن کو یہ سہولت دی گئی ہے اور وہ بھی وزیر پانی اور بجلی جو وزیر مملکت نعابد شہر علی ان کے ذریعے کے ان کے دستخطوں سے جس جس نے کنیکشن لینا ہے وہاں سے اپروول آئے گی تو آپ کو کنیکشن ملیں گے جیتا نوازنے کا نئے نوازنے کا اور آگے جیسے کہ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ الیکشن یہ رہے آگے تو الیکشن کی تیاری کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے بڑے بڑے منصوبے یہ بھی اپنے لوگوں کو نوازنے کا ایک طریقہ ہے کہ جی ان کو گیس کنیکشن دینے اور یہ سندھ کی گیس انہوں نے بند کر دی کل کے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں بہت تلخ قسم کی باتیں کی انہوں نے اور یہاں تک کہ وزیراعالہ نے ان کے وزیراعالہ نے کہا کہ ہم فیڈریشن یونٹ کی جو انسٹالیشن ہے سندھ میں ان کو بھی بند کریں گے اور ہم سندھ جو ہے وہ گیس بھی بند کر دے گا وفا کی حکومت کی لیکن یہ بھی تو ان کی زیادتی ہے کہ جب کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی جب کہتے ہیں ہم دفسروں میں حلہ بولیں گے توڑ پور کریں گے یہ بھی نورا کشتی کا ایک طریقہ ہے بھگتنا تو عوام کو پڑے گا بھگتنا تو عوام نہیں ہے لیکن یہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں کیوں ان کو ووٹ دیتے ہیں بار بار اور ان کو اس کرسی پہ لا کے بٹاتے ہیں جن کا عوام کے دکھ درد اور تکلیف سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے سوئی گیس کی بات کی اس سے پہلے بجلی کی بات کی بجلی میں چھ مہینے کے دعوے سے کام شروع ہوا دوہزار تیرہ میں نام بدلنے تک کی باتیں کی گئیں کہ ہمارا نام بدل دیجئے گا ہم چھے میں انہوں میں اگر بجلی کا معاملہ ختم نہ کر سکے دوہزار سترہ آگیا ہے وہی لاور شہر میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈیں وہی میرے گاؤں میں اٹھانہ سے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈیں تو یہ ابھی تک معاملات تین چار سالوں میں نبٹے نہیں ہیں تو اگلے سالوں میں بھی نہیں نبٹے نندیپور کا حال آپ کے سامنے ہے کیدیازم سولرپال کا حال آپ کے سامنے ہیں اس طرح سے اور جتنے بھی منصوبے ہیں جس طرح کے کرنس صاحب نے بھی فرمایا بھی کہ جو کول کے پروجیکٹس ہیں آپ کا انوائرمنٹ کا کتنا بڑا ایشو ہے آپ کا کلائمنٹ چینج کا اتنا بڑا ایشو ہے اور پاکستان ان میں سب سے زیادہ متاثر ملک ہے اس کے باوجود بھی ہم حرکتیں ایسی کر رہے ہیں کہ جو ہمارے محول کے لیے بھی نقصان دیں اور ہماری معیشت کے لیے بھی نقصان دیں ہمارے سب آتے رہتے ہیں آفیسرز بغیرہ بابڈا کے بھی وہ کہتے ہیں ہم نے ایسے ایسے پروڈٹ ریزائن تیار کر کی دی ہیں جسے وارٹر سے جو ہے پانی سے سسٹی بجلی بھی پیدا ہو سکتی وہاں اس کی طرف بھی آتے ہی نہیں ہے نیلم جیلم کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور وہ ابھی تک جو ہے وہ مکمل دیا میر بھاشا ڈیم ہے وہ ابھی تک آپ کا مکمل نہیں ہوا کے پی میں چھوٹے چھوٹے ہائیڈل پاول پروجیکٹس انہیں لگائیں اس کو موق کیا جاتا ہے اس کے اوپر تنس کیا جاتا ہے بلین ٹری سنامی جو آپ کا انٹرنیشنل اداروں نے اس کو سرائے اس کے اوپر بھی آپ کو تنس کیا جاتا ہے کہ جی یہ کیوں کر رہے ہیں پولیسیز وہ ہونی چاہیے جو کہ عوام کے لیے ہوں پولیسی وہ نہیں ہونی چاہیے جو کہ حکمرانوں کے لیے ہوں آپ نے منومان کی بات کی آپ لاہور کا دیکھ لیں لاہور کے اسی فیصد پانی کے اندر آرسینہ کے جس کو ہم سینکھیا بھی بولتے ہیں اور وہ سارا پانی ہم لوگ پی رہے ہیں پنجاب پورے کے پانی کی یہ حالت ہے ہمارے ڈیمز جو ہیں اس وقت ڈیڈ لیول پہ ہیں ہماری ایکانومی جو ہے وہ اس وقت جس طرح شروع میں نے بہتا ہے کہ نوے بلین ڈالر پہ پہ پہنچ گئی ہے اور ہم کلیپس ہونے کے اس کے اوپر آگئے ہوئے ہیں کہ کب وہ انٹرنیشنل دارے ہمیں کہہ جی اور آئی ٹی پیز جو ہیں جو انٹرنیشنل پاور پروڈکشن یونٹس ہیں انہوں نے ساورن گیرنٹی کو ان کیش کروانے کے لیے ڈیڈ لائن دیو ہے مئی کی کہ اگر آپ ہمیں پیمنٹ نہیں کریں گے ہم آپ ساورن گیرنٹیز جو ہیں وہ ان کیش کروانے شروع کر دیں گے پھر انہوں نے گورنمنٹ آتے ہی چار سو ارب روپے کا ایک پیکج دیا پاور کمپنیز کو وہیں پے اور آڈٹ پے اس میں بتیس ارب روپے ہیں ان کمپنیوں کو دیئے جنہوں نے آج تک ایک میگا وارٹ بیلی بھی پیدا نہیں کی ان کو دیا گیا اور اس کا آڈٹ آپ دیکھ لیں اور بہت ساری چیزیں ہیں آپ ان کے دیکھ لیں سی پیک انہوں نے بات کی ایسن اقبال صاحب نے آج تک نہیں بتایا واقعی کہ سی پیک کے اندر کون سا منصوبہ کہاں کہاں پہ اور کیسے لگنے جا رہا ہے سپریم کورٹ تک نے پوچھا انہوں نے کہا جی کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ماملہ ہے نیشنل سیکیورٹی کا ماملہ عوام کی جیبوں سے پیسے جا رہے ہیں آپ نے بنانی سڑکیں ہیں فائبر اپٹیک یونٹس لگانے ہیں وہاں پہ انڈسٹریل زونز بنانے ہیں آپ لوگ نے ساری بطریفیں کی ہیں کمپ کی ٹیک ہے ناہل ہے لیکن جو کام انہوں کے اچھے ہیں ان کی بھی سوڑی تعریف کر دیں اگر وہاں پہ دانے سکول بنجدے جا رہے ہیں آشانہ سکیم بنی ہے سسچی روٹی بھی انہوں نے شروع کی دی اس کے بعد انہوں نے موٹر ہی بنا رہے ہیں چلہ وہاں یہ سی پیک کی ویڈا سے اگر خوشحالی کا دور دور آ رہا ہے تو کسی ایک کی تعریف کر دیں میں کر دیتا ہوں جی دانے سکول میں بڑے نزدیک سے میں نے دو تین ابزرف کی ہیں ایک میاں والی میرنولی کے قریب ہیں آپ وہاں پہ انرولمنٹ کی تعداد دیکھ لیں بچوں کی اتنا بڑا پیسہ وہاں پہ خرج کر دیا ان کی جگہ پہ ڈگری کالجز یا یونیورسٹیز بنا دی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا آپ نے ایک بالکل ریمورٹ رورل ایڈیا کے اندر ان والدین کے بچوں کے لیے انگلیش میڈیم سکول بنا دیئے جن بیچاروں کو گھر میں اردو بولنا تک نہیں آتی وہ بچے انگلیش میڈیم سکول میں سروائیو کیسے کر لیں گے ایک چیز ایک نام اچھا اس طرح سے نہیں ہوتا نا اس کا آگے سے کوئی پھل بھی ملے آپ کو آج تین چار سال ہو گئے ان سکولوں میں کوئی دانے سکول کا بچہ کسی نے میٹرک میں ٹاپ کیا اپنے بورڈ کے اندر کسی نے میڈل میں ٹاپ کیا پہمری میں ٹاپ کیا کوئی اس طرح کی چیز آپ خائف لگتے ہیں کرنا ساں سے پوچھتے ہیں کوئی حکومت کی تعریف آپ کی نظر میں ہے تو وہ بتا دیں عوام کو نہیں دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے جو ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کوئی بھی حکومت آئے گی میٹ بھی پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی یا منون کی یا پی ٹی آئی کی کرٹیسزم تو ہونا ہے اینیون ہوئی زرولنگ ہیس تو بیئر ہس پارٹ اس کو کرٹیسزم لوگ کریں گے ان کی ایک چیز میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ جو سی پیک کی اگر انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ سی پیک کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو کنکلوڈ کیا یہ تو آلم اس کو اٹھارہ بیس سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا اور اس کے اندر سارے شامل آتے ہیں آمد سے کہ وہ جو نو سال دس سال کا پیریڈ تھا پریود مشرف کا جہاں سے چیزیں یہ رول ہونا شروع ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کو تھوڑا آگے لے کے چلا لیکن پھر یہ حکومت آئی تو انہوں نے ان کے ساتھ کنکلوڈ کیا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ دیفنٹی اس کا بڑا بہتر ایمپیکٹ آ سکتا ہے اگر ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے یوٹلائز کریں اور ہم اپنے پتے بڑی احتیاط کے ساتھ کھیلیں اچھا طرح ٹائم کم ہو رہا ہے کہ اس حکومت کے جب دوزہ تیرہ میں آئی ہے تو چیلنج سے کافی تھے دیوالی ہونے والا بھی تھا ملک انہوں نے بیشنگ نئے کرزے لے کے ملک کو بچایا بھی ہے پھر بلا سود کرزے بھی دیے گئے ہیں کسانوں کے لیے پیکج کے لان کیے گئے انڈسٹریز کے لیے کیا گئے لیکن جو بدقسمت دی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکی ایمپورٹ بڑھ سی جا رہی ہے یہ فیلئر اس حکومت کا ہے دیکھیں کمہ صاحب آپ نے خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے دیا کہ انہوں نے کرزے لیے کہ معیشت میں بہتری آئے گی بہتری ہم کیسے دیکھتے ہیں ہماری برامدات میں اضافہ ہوتا وہ ہماری کمی ہو گئی انہوں نے کسانوں کو پیکج دیا کتنے عرب کا اور کسان کی حالت یہ ہے کہ کسان سوچ رہا ہے کہ یہ میں زمین کو اس میں کاشت کیسے کروں میں تو پیچھے کا پیچھے جا رہا ہوں اور اس کے حالت بد سے بدتر کی طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے ہم ایک پنجرے میں جکڑے ہوئے تھے جس میں سے نکلنا ممکن تھا کہ کبھی تالہ کھل جاتا اب انہوں نے ہمیں غار میں دکیل دیا اتنا بڑا کرزہ لے کے آپ ڈنگ ٹپا رہے ہیں آپ نے کوئی پالیسیز نہیں بنائیں آپ نے اس کرزے کو پوزیٹیبلی یوز نہیں کیا آپ نے تو عدد سے زیادہ تھی خود ہی کھا گئے ہوں گے جس طرح پونے پانچ سو عرب رفیہ چوئی صاحب کیسی بات کر رہا ہے ڈاکٹر آسم پونے پانچ سو عرب رفیہ ایک بندہ سوچے کتنے لوگ کھانے پر لگے ہوئے تھے یہ جو کرزے ہیں یہ اس پہ آپ تک تو پہنچے ہی کچھ نہیں اور ریکارڈ جلانا تو خیر آئے بہت اپنے پانچ سوڑ دینا انہوں نے یہاں سے سیٹھا گرمی بھی بہت ہوتی آپ ایسی لگ جدی کون سی بات کر رہے ہیں آپ نے صرف پروگرام کو بیلنس کرنے کے لیے آپ نے خود ہی کہا کہ حکومت کے حق میں بھی کچھ بول دیں میں کہتا ہوں حکومت کی تعریف کریں اگر بلا سو کرزے دے رہی ہیں اگر وہاں محشی دیے جا رہے ہیں یا عورتوں کو جرب جوزگار دیے جا رہے ہیں تو یہ بھی اس حکومت کے کارنامے ہیں میری صرف ایک جواب دیں ایک تو یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ خود کہہ دیں یہ تعریف اگر آپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں آپ واقعی قابل تعریف ہیں اس حکومت کی تعریف کریں گے دوسری بات یہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں انہوں نے کیسی جانب دکیل دیا ہے بی اے پاس ہمیں پاس بندے کو انہوں نے ٹیکسی تھما دی ہے اس کے لئے جوب اپرچونٹیز کریئٹ نہیں کی اس کو بتایا نہیں بزنس کیسے ہوتا ہے اس کو انٹرپنیورشپ کی طرف لے کے نہیں آئے آپ نے ان کو ٹیکسیاں بنا کے دے دی ہیں یار ٹیکسیاں چلاو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا پورا فیوچر جو ہے اپنی فیوچر جنریشن جو ہے وہ ٹیکسیوں میں جھونک دیئے آخری جملے میں آپ نے فیلال تو کچھ نظر نہیں آرہا اور ایک میں بات جاتے جاتے آپ سے کہہ دوں کہ ہمارے مران کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کرپشن نہیں کی میں آپ کو تازہ ترین آڈیٹر جنرل پنجاب کی رپورٹ بتا دوں لیپ ٹاپ سکیم کے اندر سترہ سو کے قریب لوگوں کو بچوں کو دو دو لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے اور چوبیس ویسے بچوں کو لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے جن کا آئی ڈی کارڈی دو نمبر تھے جلی تھے پچھلے سال نے انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں کو تین سو اکتالیس ارب کا کسان پیکش دے رہے اس کو ساراں چھوڑ دیں آپ لوگرہ میں زمنی الیکشن کے دوران دو ارب روپے کا پیکش تین ارب کا پیکش وزیراعظم پاکستان انانونس کر کے وہاں سے جانگیر تارین جیت گیا پی ٹی آئی کا اور اس کے بعد لوگرہ کی طرف مڑ کے نہیں کسی نے دیکھا اور وہ کئی مرتبہ بچارہ ایم میں نے اپنے ہلکے کی عوام کے تین ارب روپے مانگ جو ہے اسمبلی میں تو وہ اس کو ابھی تک نہیں دی یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب جانے کی کوشش کی ہے اب ہمیں پرگرانس اجازت دیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی